اچھا بھئی دوستو زندگی میں دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے غریب مائنڈ سیٹ اور ایک ہوتا ہے بادشاہوں والا مائنڈ سیٹ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اگر دو روپے کی کلفی لے کے اپنی زندگی گزارنی ہے تو ایک چوائس آپ کے پاس وہ ہے اور دوسری چوائس ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو امپروف کریں امیر ہوں زندگی میں پیسہ بنائیں آگے بڑھیں اور سوچیں کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے سو اس کے دو ہی طریقے ہیں بھائیو ایک تو وہ جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کچھ نہیں کرنا آپ نے اپنے چاچے مامے تائے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنا ہے اور اپنے والد صاحب کی کمائی کو کھانا ہے خود کچھ نہیں کرنا آرام کرنا ہے گھر پہ رہنا ہے سونا ہے اور کوئی بھی فائنانچل ایکٹیوٹی میں انوال نہیں ہونا پھر تو ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے اگر ایسے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فوراں سے یہ ویڈیو بند کر دیں اور اگر آپ پیسہ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بزنس سیکھیں ریل اسٹیٹ میں آئیں اپنے پیسے کو ملٹیپلائے کریں اور زیادہ سے زیادہ بہتر اپرچنیٹیز کو گین کریں اور بادشاہوں کی لیگ کا حصہ بنیں تو پھر یہ ویڈیو دیکھتے رہیے گا میرا نام ہے علی قریشی ایک لگجری ریالٹر کے نام سے آپ میرا پروگرام آلریڈی دیکھ رہے ہیں بہترسے سے مگر اب ایک نئے انداز کے ساتھ کچھ چچپٹی نیوز لے کر میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا اور آپ کو بتا رہوں گا کہ کیسے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں کون سے زبادست ایسے انویسمنٹ کے مواقع مارکٹ میں اس ٹائم موجود ہیں جس میں آپ پیسہ بنا سکتے ہیں سو ایک اپرچنیٹی جو آج میرا پس موجود ہے وہ ہے ایک بادشاہوں کا سیلیک کردہ پروجیکٹ بادشاہوں کا سیلیک کردہ پروجیکٹ کون سا ہے اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ ہی ٹائم پہلے پرنس او بہرین نے اپنا ایک ڈیالیگیشن پاکستان بھیجا اور انہوں نے اس ڈیالیگیشن میں لوگوں کو یہ چیک کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ پاکستان جائیں اور چیک کریں کہ ایسی کون سی پروجیکٹ یا ایسی کون سی لوکیشن ہے جس کے اوپر وہ انویسٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پر پرنس او بہرین کا جو ڈیالیگیشن پاکستان آیا تھا اس نے ایک زبدرس فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ جو کہ سکس پائی بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہے وہ پاکستان لے کر آ رہے ہیں اور اتنی بڑی دیریکٹ فورن انویسمنٹ اس کنڈیشن کے اندر جب پاکستان کا برا حال ہوا ہوا ہے اور ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ دین با دین جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں بڑھتا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے مارکٹ میں سٹریس ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ایکنومک کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی ہے ریجیم چینج ہونے کے بعد کافی زیادہ فرق پڑا ہے اور مارکٹ کی سیچوئیشن بلکل پہلے جیسی نہیں ہے سو لوگ جو بننا چاہتے تھے بادشاہ وہ بھی ایک گریب مائنسٹ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو بتاتا چلیں کہ یہ ایک دھماکہ خیز اور خوبصورت نیوز کے جو پرنس آب بیرین ہیں ان کا ایک ڈالیگیشن پاکستان آیا اور سکس پوائنٹ فائی بلین ڈالر کی فورن ڈریکٹ انویسمنٹ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں ایک بہت ہی زبدیس پروجیکٹ میں اور اس پروجیکٹ کا نام ہے نوہ پشاور نوہ پشاور کے ساتھ ساتھ نوہ اسلام آباد کے اندر بھی وہ اپنی اس فورن ڈریکٹ انویسمنٹ کو لے کر آئیں گے انہوں نے اس پروجیکٹ کا سرٹن نام جو رکھا ہے وہ رکھا ہے نوہ روائل اور یہ ایک بہت ہی زبدست بریکنگ نیوز ہے کہ نوہ روائل جو کہ چیئرمن نوہ گروپ آف انڈسٹریز ہیں چیئرمن نوہ گروپ آف ریل اسٹیٹ گروپ ہے چودری جنید افضال صاحب انہوں نے اس گروپ کو موٹیویٹ کیا اور یہ فورن ڈریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں لانے کے لیے کامیاب ہوئے اور یہی ایک بادشاہ نا مائنسیٹ وہ خود بھی رکھتے ہیں اور وہی بادشاہ ہی مائنسیٹ کے ذریعے وہ پرنس اور بیرین کو یہاں پر لانے میں امادہ انہوں نے کیا ہے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ اپنی انویسمنٹ کو ملٹیپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یہ بتاتے چلوں کہ پشاور نوہ کے اندر وہ ایک بہت ہی زبدست میڈیکل سٹی بنانے جا رہے ہیں اسی نوہ روائل کے انڈر اور اس میڈیکل سٹی کے اندر بہت ساری فسیلٹیز ہوں گی اور انہی فسیلٹیز کے تحت یہ فورن ڈریکٹ انویسمنٹ جب پشاور میں انویسٹ ہوگی تو دیفنیٹلی ہمارے جو کے پی ریجن کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی زبدست اپرچونیٹی بننے جا رہی ہے اب آپ کو تھوڑا سا پروجیک کا اوورویو دیتا چلوں کہ نوہ پشاور نوہ پشاور بیسیکلی چرسدہ انٹرچینج کے اوپر زیرو کلومیٹر پر موجود ہے یہ وہ لوکیشن ہے جو کہ بڑے بڑے ڈیویلپر پاکستان کے یہاں پر اپنی سسائیٹی بنانا چاہتے تھے مگر انفرچنیٹلی ان سے نہیں ہو سکا تو ہوا کس سے ہوا ہے نوہ گروپ سے اور نوہ گروپ یہ لے کر آ چکا ہے ایک نو سی اپروف پروجیک جہاں پر آپ جاتے ہیں سائٹ کے اوپر آپ فیز ون کا گیٹ دیکھتے ہیں وہاں پر ڈیویلپمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے اور ہمارے کے پی ریجن کے لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے یہاں پر پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی کٹنگز موجود ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کامیابی لینا چاہتے ہیں تو یہی پری لانچ ریٹ ہیں جس کے اوپر آپ کو بکنگ لے لینی چاہیے بہت ہی جلد یہاں پر ریٹ چینج ہونے جا رہے ہیں اور دیفنیٹلی جب یہ ایک میڈیکل سیٹی یہاں بن جائے گا اور رائل نوہ گروپ جو ہے اپنی یہی جو سروسز ہیں جو ہے وہ نوہ پشاور کو دینا شروع کر دے گا تو تب یہ پرائسز آور اف کنٹرول ہو جائیں گی اور اگر آپ تب اپنی زندگی میں کچھ چینج لے کر آنا چاہیں گے تو تب آپ وہ چینج نہیں لاسکیں گے بکوز زندگی میں آپ کے پاس بار بار ایسے مواقع نہیں آتے یہ وہ موقع ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کے اندر ایک بھرپور اور زبدیس چینج لے کر آ سکتے ہیں سو آج اپنی فائلز کو صرف اور صرف 20% ڈاؤن پیئیمنٹ سے بک کروائیں بک کروانے کے لیے آپ ہمارے دفتر تشریف لاسکتے ہیں ہم آپ کو بہترین جو فسیلٹیز ہیں جو آفٹر سیل سروسز ہیں وہ پروائیڈ کریں گے آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے پشاور کے قریب رہتے ہیں اور چرصدہ آپ کا جو ہے ہوم ٹاؤن بنتا ہے یا آپ اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان کے کسی بھی کارنر میں رہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اور آپ اس ایریا کی ڈیموگرافک سے واقف ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک فائل لازمی خریدنی چاہیے اگر آپ ایک فائل خرید کے جو بہت ہی نومنل سی انویسمنٹ ہے اگر آپ پانچ ملے کا پلوٹ خریدتے ہیں تو پانچ ساڑے پانچ لاکھ روپے سے آپ ایک فائل خرید سکتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی انویسمنٹ نہیں ہے فیوچر میں یہ آپ کو بہت ہی زیادہ ریٹرن دے دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پر نووہ کی جو بھی پروڈکٹس ہیں وہ ساری انویسٹیبل ہیں نووہ روائل کے اندر ایک اور بہت زبدس نیوز جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں نووہ روائل پاکستان کے اندر ایک اسلامی سینٹر بھی لے کر آ رہا ہے اور اسلامی سینٹر ایک سارٹ آف میوزیم ہوگا جس کے اندر لائبریری ہوگی جس کے اندر اسلامی منومنٹس ہوں گے اور ان ساری چیزوں کا ایک ڈسپلے ہوگا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو اشیاء استعمال کی تھی اس کا بھی جو ہے وہ نظارہ آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گا یہ ایک پریولیج پاکستان کو جائے گی اور یہ اس ان سپورٹ آف روائل نووہ گروپ جائے گی اب یہ اسلامی سینٹر جو ہے موسٹ پاولی اسلام آباد نووہ کے اندر جو ہے ریولپ ہونے جائے گا تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اتنی بڑی فارن ڈریکٹ انویسمنٹ ایک پرائیوٹ ڈیولپر کے ساتھ جڑ جاتی ہے جو کہ آل ریڈی تین سیٹیز میں اپنے پروجیکٹ بنا رہا ہے اسلام آباد پشاور اور لہور کے اندر تو دیفنیٹلی ان کے پاس ایک بہت ہی زبدست اپرچینٹی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارکٹ میں ریکنائز کرائیں سو وہ لوگ جو ہمارے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بکوز آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز اور بہت جلدی آنے والی ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے انسٹرگرام فیس بک ٹوٹر ہمارے سارے سوشل ہینلز کو فالو کریں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنے چاہتے ہیں یعنی کہ علی قریشی سے تو نیچے دیئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا ڈیریکٹلی آپ ان باکس کر کے ہمارا رپیزنٹیو ریچ آؤٹ تو یو اور اگر آپ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ میرے دفتر بھی تشریف لاسکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ